اسلام علیکم فرنڈ کوئیت کی جانب سے بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہیں پہلی اپ ڈیٹ کوئیت میں پاکستانی سفیر کی ڈاکٹرز اور طبیعی ماہرین سے کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جس میں وزیر صحت نے برائی راست پروازوں کی تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر آئی ہے پانچ لاکھ افراد شلک اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں فرنڈ اور بھی کافی ساری اپ ڈیٹ آئی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی جانب جو کہ کرونا وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان سے ڈاکٹروں اور طبی مہرین کا پہلا بیج آج صبح بروز جمعیرات کوئی پہنچا جن کا سفیر پاکستان سید سجاد حیدر کے ہمراہ سفارت خانے پاکستان کے متعدد عدداروں نے استقبال کیا ہے پاکستان سے کوئیت پہنچنے والے ڈاکٹرز اور طبی مہرین سے سفیر پاکستان نے بات چیت کرتے ہوئے کوئیت کے حالات سے اگاہ کیا اور کہا کہ کوئیت میں دوستانہ محول ہے آپ کا کوئیت میں آنا ایک خوش آئین بات ہے آپ اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیں یاد رہے کہ کرونا وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان سے چھ سو کے قریب ڈاکٹرز اور طبی مہرین کوئیت آئیں گے جن میں سے دو سو اکیس افراد پر مشتمل پہلا بیج آج کوئیت پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ وزیر سہر نے سفر سے برائی راست کوئیت پہنچنے کی تجویز کا مطالعہ کرنے کا وعدہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق آج بروز جمعہ رات کو کوئیت ائر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وزیر سہر ڈاکٹر باصل السبا نے آج کوئیت ائر ویز اور جزیرہ ائر ویز کے نمائندوں سے ملاقات کی جس میں سفر سے برائی راست کوئیت آنے والے مسافروں پر دونوں کمپنیوں کی جانب سے وزارت سہت کے ذریعہ منظور شدہ سہت کے اقدامات کے اطلاق کے بارے میں پیش کردہ تجویز پر بتوادلہ خیال کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ وزیر سہت نے اس سنسلہ میں لاغو کیے جانے والے اقدامات کی وضاحت اور اس کے لئے متوقع مصبت رد عمل کے لئے اپنے مکمل تعاون اور اسے سمجھنے کا اظہار کیا انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وزارت سہت کے تقنیقی عملے کے ذریعہ اس تجویز کا ہر طرف سے مطالع کیا جائے گا تاکہ مجوزہ اقدامات کی تاثیر اور ان کی اہلیت اور مطابقت کو سہت سے متعلق ہدایات اور ضروریات کے ساتھ ملک میں مکمل کیا جائے جو سہت کے حاکم کے ذریعہ منظور شدہ ہے کوئیت ائر ویز نے وزارت سہت کی فنی رائے پر اپنے مکمل اعتماد کی تصدیق کی جو یقینی طور پر وطن اور شہریوں کے مفاد کے مطابق ہوگی اس کے علاوہ اب تک تقریباً پانچ لاکھ افراد نے شولنگ اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تفصیلات کے مطابق کوئیت کی جانب سے مطارف کی گئی شولنگ ایک نہایت مفید اپلیکیشن ہے جس سے وزارت سہت نے معاشرے میں پہلے کوویڈ نینٹین کا سامنا کرنے کے اپنے منصوبہ سے فائدہ اٹھایا ہے محکمہ پبلک ہیلتھ کے ڈیریکٹر اور ورزات سہت میں شولنگ اپلیکیشن کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فہید نے بودھ کے روز کوئیت کے خبرنسان ادارے کو بتایا کہ اس اپلیکیشن سے پانچ لاکھ افراد نے فائدہ اٹھایا ہے اور بتایا کہ درخواست کا مقصد گریلو کرنٹینہ کے دوران کوویڈ نینٹین کے مستبع معاملات اور اس سے متاثرہ افراد کی پہروی کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ درخواست اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی کے وست میں شہریوں کی انخلا مہم کے دوران بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی پہروی کے مقصد سے شروع کی گئی تھی اور پھر اس کا استعمال بڑھایا گیا تاکہ مصبت کیسز اور کوویڈ نینٹین کے مریضوں کے روابط شامل ہوں انہوں نے مزید کہا کہ کرنٹینہ میں رہنے والے افراد اہم اداد و شمار اور وبائی بماری کی کوئی بھی علامت محسوس ہونے پر اور اپلیکیشن میں بہ آسانی اندراج کر کے اطلاق دے سکتے ہیں تاکہ ٹوینٹی میں جل سے جل مصبت معاملات کا پتہ لگا سکیں اور انہیں مناسب ٹوینٹی انگدشات میں رکھیں اور شولنگ اپلیکیشن میں ریجسٹرڈ تمام لوگوں سے ہدایات کی کہ وہ ہدایات پر عمل کریں اور ان کو عرصان کردہ نوٹیفکیشن کا فوری جواب دیں اور ساتھ ہی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سنگین طریقہ کار پر عمل کریں اس کے علاوہ خبر آئی ہے متحدہ عرب امرات سے اب متحدہ عرب امرات کے شہری بغیر ویزا لیے اسرائیل جا سکیں گے متحدہ عرب امرات کے شہری بغیر ویزا کے اسرائیل جا سکیں گے امرات کی سرکاری خبر رسان اجنسی نے وزارت برائے امور خارجہ بین القوامی تعاون کی جاری کردہ علامیہ کے حوالے سے بتایا کہ امراتی شہری جلد بغیر ویزا حاصل کیے اسرائیل کا نوے روز تک کا دورہ کر سکیں گے علامیہ کی مطابق ویزے پر استثناء کا یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان تیپ پانے والی مفامت کے تحت کیا گیا ہے ایم او یو پر دستخط کیے گئے ہیں اس کی توسیق کے ساتھ ہی یہ نافذ علامل ہو جائے گا ماون وزیر برائے ثقافت امر صیف نے متعدہ ارمہ مرات کی طرف سے جبکہ اسرائیل کی وزارت داخلہ کی پاپولیشن اینڈ امیگریشن آتھارٹی کے ڈی جی نے اس پر دستخط کیے ہیں امر صیف نے اس موقع پر کہا کہ اس ایم او پر عمل درامت سے متعدہ ارمہ مرات کا پاس بورڈ رکھنے والے افراد بغیر ویزا لیے اسرائیل میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے پیش رفت دونوں ممالک کی جانب سے تعلقات اور تعاون کو مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار ہے اور اس سے ان مواقع کے حصول کی راہ ہموار ہوگی جو خطے میں تعاون کی نئی راہوں کو کھولنے کے لیے دونوں ممالک کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے خطے کی اقتصادی استصاد کا حصول ممکن ہوگا اور یہ خطے کے اور دنیا کے لوگوں کے بہترین مستقبل اور آنے والی نسلوں کی فلاہ کو ممکن بنائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ویزا سے استثناء کی وجہ سے سیاحت، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں کو فروغ ملے گا اس کے علاوہ متحدہ اربع مرات میں ایویویشن انڈریسٹری پر کرونا وائرس کے سرات کم ہو رہے ہیں جرنل سیول ایویویشن اتھارٹی کے ایک سینئر عددار نے بتایا کہ اکتوبر 2020 کے دوران عوست یومیا ایک ہزار تیاروں نے متحدہ اربع مرات کی فضائی حدود کو استعمال کیا جو روان سال اپرن میں فضائی ٹریفک کے مقابلے میں دو سو فیصد زیادہ تداد ہے امرات کی خبر اصان اجنسی کے مطابق اتھارٹی کے ڈی جی سیف محمد نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا کے منفی اثرات ختم ہو رہے ہیں اور یہ پیشرافت امرات کے حاکم کی جانب سے ان منفی اثرات کو کم کرنے کی کاوشوں کا سمر ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ اربع مرات نے اس بوران کے دوران دو نئی فضائی کمپنیا ائر اریبیا ابو زبی اور فائس ائر ابو زبی شروع کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پیشرافت نہ صرف ہوابازی کے شعبے میں کامیابی کا ثبوت ہے بلکہ اس شعبے میں اہم اضافہ بھی ہے ائر اریبیا ابو زبی پہلی کام خرچ فضائی کمپنی ہے جس کا آغاز 14 جولائی 2020 کو کیا گیا ہے جبکہ فائس ائر کے آپریشنز متوقع طور پر آنے والے ہفتوں میں شروع ہوں گے تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میں نے مناسب سمجھا تو فرینڈ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ